غالب نے جو شیر لکھا کہ غالب ندیم دوست سے اب یہاں پر آپ نہ پورا کریں شیر تو پھر تو مجھے تھوڑا سا دکھ ہوگا یہاں پر اتنا اردو دان سمجھنے والا اردو سمجھنے والا غالب ندیم دوست سے آتی ہے بو یہ دوست مشغول حق ہو بندگی ابو تراب میں غالب ندیم دوست سے یہ زیارت جامعہ کبھی میں جو غالب کی شخصیت کو میں پورا انڈورز کر رہا ہوں نہ مجھے ان کے مثلا تمام اشعار پر کوئی مہر سبت کرنی ہے نہ میں ان کے تمام اشعار سچی باتیں نہ مجھے یاد ہوں ساتھ سارے میں نے پڑھے بھی نہیں ہے تو اس لئے میں جانتا نہیں ہوں لیکن جتنا کچھ پڑھا ہے اس میں سے یہ شیر یہ شیر بالکل زیارت جامعہ کبھیرہ کے مطابق ہے ٹھیک ہے بالکل زیارت جامعہ کبھیرہ کے مطابق ہے غالب ندیم دوست سے آتی ہے بو دوست سبحان اللہ سبحان اللہ دوست یہاں پر مراد ہے دوست عربی فارسی میں تو دوست بہت کسرت کے ساتھ اس عطا ہے آپ کے لئے تھوڑا عجیب ہو رہا ہوں کہ دوست خدا کو کیسے کہہ دیا لیکن دوست فارسی زبان میں تو کسرت کے ساتھ شائری میں اللہ عز و جل کے لئے استعمال ہوتا ہے حافظ نے کہا سادی نے کہا ٹھیک ہے ندیم سے مراد ہے دوست کے ساتھ رفیق اٹھنے بیٹھنے والا دوست ایک ہوتا رفیق ہوتا ہے ندیم دونوں میں فرق ہے ندیم وہ ہے جس کی انتہائی قربت ہے اس دوست کے ساتھ ندیم سے مراد مولا علی علی علیہ السلام ہے اب شاید شیئر تھوڑا سا بچوں کے لئے اور واضح ہو جائے غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوے دوست میرے بھائی بوے دوست بوے دوست کہاں سے آ رہی ہے علی میں چہرہ دیکھو تو وہ جھلہ ہے آنکھیں دیکھو تو این اللہ ہے ہاتھ دیکھو تو ید اللہ ہے یہ بوے دوست آ رہی ہے نا منصوب ہو گیا امیر المومنین جس میں اثر منصوب ہو گیا اللہ عز و جل سے توجہ رکھیں کہ میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوے دوست مشغول حق بندگی ابو تراب میں مشغول حق بندگی ابو تراب میں غالب کہہ رہے ہیں کہ مجھے علی سے کیونکہ علی ندیم رب ہیں لہٰذا علی سے وہ بو محسوس ہو رہی ہے خوشبو محسوس ہو رہی ہے کہ میں مشغول حق بندگی ابو تراب میں کہ میں بو تراب کی بندگی کر رہا ہوں لیکن عبادت در حقیقت خدا رب العزت کی کر رہا ہوں خدا حق سبحانہ وتعالی کی مشغول حق بندگی ابو تراب میں بندگی کر رہا ہوں علی کی اب بندگی سے مرادیاں عبادت نہیں ہے عبادت صرف اللہ کی ہے بندگی سے مرادیاں غلامی ہے یعنی میں علی کی غلامی کر رہا ہوں یہ علی کی غلامی عین ہے عبادت پروردگار ہے یہ شیر لکھ دیا انہوں نے مفتی آزم بھوپال انہوں نے خط لکھا غالب کو علیگرڑ یونیسٹری میں موجود ہے غالب کو خط لکھا کہ غالب تم بے نمازی تھے شرابی تھے بہت سے غلط کام گناہ کر رہے تھے پھر بھی تمہارے بخشے جانے کا شاید کوئی چانس تھا پھر بھی شاید چانس تھا کہ ٹھیک ہے شاید اللہ معاف کر دیتا یہ جو اب تم نے شیر کہا ہے تو تمہاری جہنم کنفرم ہو گئی ہے کہ تم نے شرک کیا اب تم جہنم میں جائیں مفتی آن اکرام کو بڑی جلدی ہوتی ہے جہنم میں پہنچانے کی تو انہیں کہا بھئی جہنم تمہاری کنفرم ہو گئی ہے یہ خط لکھا مفتی آزم بھوپال نے غالب کو غالب نے اس کا جواب لکھا اچھا مفتی آزم بھوپال ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا سا لقاب کے ساتھ حجت الاسلام حالہ حضرت وعالہ تبار وغیرہ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا غالب کے جو انداز ہیں جو پڑھ چکے ہیں غالب وہ تو جانتے ہیں کیا انہوں نے آغاز کیا خط کا آغاز کچھ نہیں نہ مولانا نہ قبلہ نہ حضرت وغیرہ کچھ بھی نہیں کہا ابے مفتی سن بھئی اسی پر ہی جو ہے نا یہ لطف لینے کے لئے کافی ہے جو اب مفتی صاحب تو اسے پڑھ کے سن ہو گئے ہوں گے ابے مفتی سن تو نے یہ کہا ہے کہ میں نے شرک کیا جبکہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ اصل مسرک ہے کون اور پھر شرک کی تعریف لکھی ہے غالب نے اور پھر کوئی صحیح تعریف لکھی ہے کہا دیکھ جو خدا کی ذات اور صفات اور افعال میں خدا کے ساتھ کسی کو برابر قرار دے وہ مسرک اور جو مقام ختم نبوت میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے وہ مسرک اور جو مقام ولایت عظمہ میں علیہ مرتضی کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے وہ مسرک ملکہ سلوات بید ہے محمد و آل محمد پر یہ بھی جارت سے جامعہ کبیرہ میں اب وقت نہیں ہے کہ منہ میں ان سارے جن لوگوں پڑھوں ٹھیک ہے وہ مسرک تو مقام ولایت میں جو شریک قرار دے مرتضی کے ساتھ کسی اور کو تو وہ مسرک اس کے بعد اب مجمع بھی ماشاءاللہ باہر تک مومنین ہیں اور آواز چونکہ بہت دور تک جاری ہے مہنے بھی سن رہی ہے تو مجھے اس کا تقاضہ بھی ہے بڑے احتیاس غالب تو خط لکھ رہے تو بتانے لکھ دیا انہوں نے کھل کے مجھے اسی کھل کی بات کو بڑے لیکن آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے اور جب سمجھ جائیں تو مجھے نواز دیجئے گا دعا سے مجھ اندازہ ہو جائے گا غالب نے لکھا اب تین طرح کے خون ہوتے ہیں کے جو نجس ہوتے ہیں خواتین کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں مثلا ایک مہانہ ہے جس پر نماز ساخت ہو جاتی ہے پھر ایک ولادت کے بعد ہے ایک اور طرح خون ہے ٹھیک ہے جس کو انہوں کہتے ہیں دمائے سلاسہ تین طرح خون ہے جو نجس ہیں غالب نے لکھا ہاں 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 جب پھر سے میں ترتیب بناتا ہوں تاکہ میرا حوصلہ بن جائے تو میں جملے پڑھو جو خدا کے ذات اور صفات اور افعال میں کسی کو شریک قرار دے وہ مشرک جو مقام ختم نبوت میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے وہ مشرک جو مقام ولایت میں علی مرتضیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے وہ مشرک پھر کہا ارے مفتی تین نجس خونوں میں ان کے فتووں میں ڈوبنے والے کو کیا پتا کہ مقام ساخیہ کوسر تین نجس خونوں میں نجاستوں میں غرق رہنے والے مفتی کو کیا پتا کہ مقام ساخیہ کوسر کیا ہے اچھا اس کے بعد آخر میں لکھا اب یہ کوئی ہے نہ سمجھ لے کیونکہ قالب نے کہا بھئی تم شراب پی زیادہ وہ کرتا ہے اس کی اجازت تو نہیں ہے شراب کی اجازت تو ہے نہیں قالب نے لکھا کہ ہاں یہ گناہ ہے میری زندگی میں ام الخبائس ہے باقی چیزیں تو کہتا کہ جو تُو نے کہا ہے ہو سکتا ہے کہ میں جہنم میں چلا جاؤں لیکن وہاں جا کر بھی میں مطمئن رہوں گا اس لئے کہ میں جہنم میں پہنچ کر تُو جیسے منکرانِ علی کو جہنم کا اندھن بن کر وہاں بھی چلاتا رہوں گا عجیب ہے بات پہنچ رہی ہے تو مشغول ہے حقوں بندگی ہے بوتراب اگر خدا تک پہنچنا ہے بندگی ہے بوتراب لازمی ہے